اس بات کے لئے کلنگ کی تہے ان دونوں دلوں نے جب بھی انہیں احسر پرابت ہو ہوا دیش کے اندر ایک لمبے سمیت تک کانگریس کی سرکارے رہی اور چھے دسک کے اپنے لمبے کارکال کے دوران آج کانگریس کے نیتا دیش کی جنتا کے سامنے یہ کہنے کی ستتی میں نہیں ہے کہ انہوں نے پھلانے کارے دیش کو کیے ہیں بنا بھید بھاو کہ انہوں نے ایک آئے کارکرم چلائے ہیں اور نہیں سماجوادی پارٹی کو چار چار بار پردیش میں ساسن کرنے کا اوصل پرابت ہو ہوا نہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتے کہ ہم نے بکاس کے کارے کرائے بہن اور بھائیوں جب ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے رازلیتک سوار تھے کے لئے آتنگباد کے حوالے دیش کو کیا جب ان کو موقع ملا دیش کے اندر نقسل بات کا بیاپک پرسار ہوا جب ان کو اوصل پرابت ہوا کوئی رام کو نکارتا تھا اور کوئی رام بھکتوں پر گولی چلاتا تھا بہن اور بھائیوں ایک پڑا چناؤ اگر صحیح معنی میں آپ دیکھیں تو چار چڑوں کے چناؤ اب تک جس پرکار کی لاہر دیش کے اندر ہے یہ چناؤ بولتا ہے پوری دیش کے سور میں ایک ساتھ اپنا سور میں لاکر کے بولتا ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار اور اب کی بار اب کی بار چار سو پار تین چڑوں کے چناؤں نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارتی چنتہ پارٹی ڈی اے چار سو پار کی اور تیجی کے ساتھ آگے وڑ رہی بولت ٹرین کی سپیڈ سے آگے وڑ رہی ہے اس سے بچھلت بپک سے اب بہت ہی نچھلے اسکر کی راجنیتی کرنے پر اتار ہو ہو گیا ہے اور جب بھارت کے اندر بھارت کے اندر جب انہیں کوئی سمرتھک نہیں ملنا ہے تو اب ان کے دوارہ پاکستان سے اپنے سمرتھن میں بیانباجی کروائی جا رہی ہے بہن اور بھائیوں پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بھارت ہے جس نے کرونا کال کھنڈ میں جو اپنی یوزنہ چالو کی اسی کرو لوگوں کو پریمہ راسن دینے کی سویدہ اسی کرو لوگوں کو بھارت فریمہ راسن کی سویدہ کا لاب دے رہا ہے اور دوسرا پاکستان ہے تئیس سے چوبیس کروڑ کی آبادی کیسے بھوکوں مر رہی ہے پسلے ایک سبتہ سے وہاں پر ہو رہا پدڑو اس بات کا ساکسی ہے کہ ایک کلو گیووں کے لئے ایک کلو آٹا کے لئے سڑکوں پر چھینہ چھپٹی ہو رہی ہے مار پیٹ ہو رہی ہے دنگے ہو رہے ہیں آگزنی ہو رہی ہے یہ پاکستان کو وہاں کی نیتاؤں نے کہاں پہنچا دیا اور اس پاکستان کا راہ گل اپنے والے کانگریس اور سواجبادی پارٹی کے لوگ کس پرکار کا وقت پہ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کس پاکستان کے خلاب مد بولو اس کے پاس ایٹم بم ہیں تو ہم نے کہا کیا ہمارا ایٹم بم فریز میں رکھنے کے لئے بنایا گیا ایسی حرکتیں کرتے تھے ہیں وکالت بھی کس کی کرتے ہیں کیول ایک لقص ہے کہ موڈی جی نے بھارت کے حالات کو بدلا ہے دس ورس میں ایک نئے بھارت کا درشن کروایا ہے ایک بھارت سویشت بھارت کو آج پڑا بھارت دیکھ رہا ہے جس بھارت نے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا سمان بڑھایا ہے بھارت کی سرکسہ بیوسطہ کو پکتا کیا ہے نقصالباد اور آتنگباد پر نکیل کسی ہے جس بھارت میں بکاس کے بڑے بڑے کارے ہو رہے ہیں ہائیوے بن رہے ہیں ریلوے کے کارے ہو رہے ہیں نئے نیک ٹرین چل رہی ہے چائے وہاں امبرت بھارت ٹرین ہو چائے وہاں نمو بھارت ٹرین ہو اور چائے وہاں ٹرین کی وہاں نئی بیوسطہ جس کو آج آپ ورڈ کلاس ریلوے کے انفرسٹیکچر کو دیکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کے اندر ایک نئی پرتسپردہ میں کھڑے ہیں بین اور بھائیو ایکسپریسوے ہو یا میٹرو ایم سو ہو آئی ایٹی آئی ایم ٹرپل آئی ٹی این آئی ٹی ورڈ کلاس انفرسٹی ہر گھر نل کی یوج نہ ہو یا پھر بھارت کے وکاس کے لیے ٹے جی کے ساتھ امبرتاوہ بھارت کا سہری کن کا ایک نیا ڈھاچا کیول اب یوت ہی سمارٹ نہیں ہوگا سیٹی بھی سمارٹ ہوگی لکھنو سیٹی ہماری سمارٹ سیٹی بن چکی ہے پہنو اور بھائیو گریب کلیانکاری یوجنا کا لاب ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ روپے کی پرتیور سے سواستے بیما کا کور پانچ لاکھ روپے کی وہ سواستے کا اپچار کئی بھی کسی بھی ہسپٹل میں جا کے کر سکتا ہے اور اتر بردیس میں تو ہم نے یہ بھی بیوستہ کی ہے کہ کسی نے آئی اسمان کا کارڈ نہیں بنایا بیمار ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بیدہایا کوئی سانسد کوئی پور بیدہایا کوئی سانسد کوئی پور سانسد کوئی جن پرسنیدی کوئی بدادیکاری یا پیڑی سویم بھی ہمیں پتر لکھ دیتا ہے کہ پھلانا بکتی بیمار اپچار نہیں کرا رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جندن ایک آنٹ کیا ہے اس کا اور جندن ایک آنٹ کا بھیج کر کے میں مکھے منتری رہات کو اس کے آنٹ میں سیدھے پیسہ بھیج دیتا ہوں گا جاؤ اپچار کراؤ سرکار آپ کے پاس ساتھ میں بہنور بھائیو یہ پچاس کروڑ لوگوں کو جندن ایک آنٹ کا سوگات کس نے دیا بارہ کروڑ لوگوں کے گھروں میں سوچالے بنانے کا کام ہو یا سوست ایندن کے روپ میں دس کروڑ گھروں کو اجلہ یوجنہ کی کنیکشن اور یوپی میں تو ہولی اور دیپاولی کو ہم نے پھری میں بھراوا سلنڈر بھی سب کو پلبد کروا رہے ہیں بہنور بھائیو یہ وہی یوپی ہے جس یوپی میں سماجوادی پارٹی میں نعرہ لگتا تھا جو پلوٹ کھالی ہے اس پلوٹ پر ان کا کبجہ ہوتا تھا ان کے گنڈے کبجے کر دیتے تھے اور اب تو موڈی جی کے ساسن میں چار کروڑ گریبوں کو اب تک آواز مل گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے سنکلپ میں کہا ہے سنکلپ پتر میں کہا ہے جتنے بھی باقی بچے ہوئے گریب ہوں گے ان سب کو ایک ایک آواز اپلبد ہوگا اگلے پانچ ورس کے اندر اپلبد ہوگا بہنور بھائیو بھارت کے ات کے لئے اگر ایک پردھان ہے تو ایک بیدھان بھی ہوگا سمان ناگری کانون بھارت کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی لاغو کرے گی یہاں بھی سنکلپتر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا ہے بہنور بھائیو یہ جتنی یوزنائیں بھارتی جنتہ پارٹی نے گریب کلیانگی کیے یا بکاس کی یوزنائوں کو لائے ہیں کیا اس میں کسی کا چہرہ دیکھا گیا کیا کسی جاتی کسی موت کسی مجھب کسی چھتر کسی بھاسا بسیش کوئی پراتمکتہ دی گئی نہیں یہ تو دیش کے اندر ایک ہی منتر گیا دار پر ایک کارے ہوئے اور وہ منتر تھا سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا ساتھ اور سب کا بکاس آج دیش کا منتر بن گیا ہے اس سب کے بابجود اس سب کے بابجود اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ ہمیں سب بکاس دکھائی نہیں دے رہا ہے تو بہنور بھائیو جس کے پاس روشنی ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں وہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھیں ہوتے ہوئے نہ دیکھنے کا جو ڈھونگ کر رہا ہے نا اس کو بھگوان بھی نہیں دکھا سکتا ہے میں تو آج آپ کو کہنے کے لئے آیا ہوں ایک بات یہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کا جو گھوشنا پتر ہے ایک تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے دوسرا ان کا جو گھوشنا پتر ہے یہ بھارت کے خلاب آپ کھڑی انتر کا ایک دستاویج ہے کانگریس کہتی ہے انڈی گڑھونڈن کا نترتو کرنے والی کانگریس کا گھوشنا پتر کہتا ہے کہ وہ آئے گی ایک جھڑکے میں گریبی ہٹا دے گی راہول گاندی سے جب پوچھا گیا ایک پترکار نے پوچھا کہ بھائی کیسے آپ ایک جھڑکے میں ہٹائیں گے گریبی اس نے کہا ہٹا دیں گے یعنی جو نارا دادی دیتی تھی انیس سو ستر میں آج چوون ورسے کے بعد بھی پوتا وہی نارا رکھ رہا ہے گریبی ہٹا دیں گے وہ چاہتے ہیں نہیں گریبی ستو چٹے ارے موڈی جی نے تو دس ورسے میں پچیس کرو لوگوں کو گریبی ریکھا سے مقت کر کے خسار جیون جینے کے لئے آگے بڑھایا ہے لیکن ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنا اکڑا بھی تو پرستط کرو ساٹھ ورسے میں کیا کیے ہو کیا دیش کا بیڑا گرک کر دے ہو اور اب پولے ایک جھٹکے میں اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے انہوں نے کہا سمپتی کا سروے کروائیں گے ویلتھ امرجنسی لاغو کریں گے کیونکہ امرجنسی اور کانگریس دونوں کے ڈی ای نے ایک جیسے ہیں کانگریس کے ڈی ای نے کا پارٹھے امرجنسی آپ کی سروے آپ کے باپ دادوں کی کمائی اور کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ ایک وراسط ٹیکس لگائیں گے اورنگ جیب کی آتما ان کے اندر گھس چکی ہے اور اورنگ جیب کی آتما ان کے اندر گھس کر کے وراسط ٹیکس لگا کر کے آپ کی سمپتی کو پھر یہ بندر بانٹ کرنے کا کام کریں گے بانٹ دیں گے دوسرے کو دے دیں گے کانگریسی گنڈے سپائی گنڈے اس پہ کبجہ کرنے کا پریاس کریں گے اور اس لئے بہن اور بھائیوں ایک طرح بھی لوگ گھوشنا کرتے ہیں دوسرے طرح جھوٹ کا بھی ایک سیما ہوتی ہے ایک سیما ہوتی ہے موڈی جی دس ورس سے دیش کے پرہان منتری ہیں مانی رازنا سنگ جی پسلے دس ورس سے پہلے دیش کے گرہ منتری تھے آج دیش کے رکسہ منتری ہے دیش کے اندر سنبیدھان کا سممان کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا نئی سنسد بنی موڈی جی اپنے سر پر سنسد میں سنبیدھان کی پرتیر لے کر کے گئے اور دیش کے نئے سنسد میں انہوں نے پہلے وہاں پر دیش کی سنسد بھون میں سب سے پہلا کام کچھ کیا تو بھارت کے سنبیدھان کی پرتی جس پر بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کا ہستاکسر ہے سنبیدھان کے نرمیاتاؤں کے ہستاکسر ہیں ان سبھی پرتیوں اس پرتی کو سب سے پہلے سنسد بھون میں رکھا گیا بھارت نے بھارت صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے پنچ تیر فکا نرمار تب کیا جب موڈی جی دیش کے پردان منتری بنے اور آج کانگریس کیا کہتی ہے جوڑ بولتی ہے کہتی ہے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کی بھاجپہ آئے گی بھاجپہ آئے گی تو یہ کیا کہتی ہے کہ بھاجپہ سمیدان بدل دیگی آپ مجھے بتاؤ ارے ہم سمیدان کی سبت کہتے ہیں ہم نے انسوچی جاتی جن جاتی اور پچھڑی جاتی کی آرکشن کو مجبوطی دی اور وہ حق ان تک پہنچانے کا کام بھی کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈے کی پرتیدتہ ہے لیکن کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا اتھیاس اس ماملے میں کالک سے پتا ہوا ہے بہن اور بھائیوں یاد کریے کانگریس کی سرکار جسٹیس رنگنات مسترہ کمیٹی کانگریس نے کٹھٹ کی اس نے کہا تھا انسوچی اور اس نے کہا تھا پچھڑی جاتی کو ملنے والے آرکشن کا لاپ میں سے کچھ حصہ کار کر کے اس کو دوسروں کو دے دیا تھا آپ سوچو بھارتی یہ چنتہ پارٹی اور انڈے اگر بیروت نہیں کرتی تو کانگریس سپل ہو جاتی ایسے ہی پیروڑنا نے راجیدر سچر جسٹیس راجیدر سچر کے نیترکتہ میں کمیٹی کٹھٹن کی اور اس کمیٹی سے ریپورٹ کیا لی کہ کچھ مسلمانوں کو کے مسوچی چاہتی میں سامل کر دیا جائے بھارتی چنتہ پارٹی نے تب بھی کہا تھا کہ دھار میں کا آدھار کا آرکشن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بابا صاحب بھم رام مٹ کرنے کہا تھا دیش کے بیبھاجن کو جو آدھار بنا ہو وہ ہمیں دیش کے اندر پھر سی نہیں ہونے دینا اور جو لوگ پہلے پاک کر رہے تھے وہے لوگ آج بھاجپا کی اوپر آروب مڑ رہے ہیں آج آروب مڑنے کا کام کر رہے ہیں ایک کلپ ان کے کالی کارنام میں اپنے کارنام کی چرچہ نہیں کرتے کیون گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اور اسی لئے جب جنت جنارد ان کو سننے کو تیار نہیں اب کیون جا کر کہیں بھی جاتے ہیں کیون پری سوارتہ کر کے پھر اگلی سٹیشن کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے پاس آئیوں کہنے کے لئے آج آج آئیوں آپ کے سامنے آدمی راجنا سنگ جی نے دس ورث کے اندر لکھنو کو سب کچھ دینے کا کارے کیا آج لکھنو میں جس پرکار کا پریورتن آیا ہے لکھنو ایک سمارٹ سٹی کی روپے بکسی تھی ہے لکھنو کی لکھنو کے اندر اگر آپ کو دیکھنا آئے آج مکھے منتری بڑی پرکمہ کی استعب بہنی راجنا سنگ جی کے کہنے پر اتر بھلیس سچ والے میں ہم لوگ نے ستابعت کی اتر بھلیس کا پہلا میڈیکل انورسٹی لکھنو میں اٹل بہاری باج پہی جی کے نام کر ہوا ہے اور اس میں ستر بھی پرارم ہو چکا ہے بہن بھائیو آج لکھنو میں یاد آیا آپ کی سمسیہ کا سما دھان کرنے کے لئے میٹرو بھی سنچالی تھے اور پھر سیکھن کے کار یکی بھی سوئی گرپی سرکار نے اسے اپنی دے دی ہے جس سے آگے پوری لکھنو کے اندر اس کا وستار ہوگا لکھنو کے اندر لکھنو کے اندر مانی راجنہ سنچی کی پیڑا سے ایک راستی پیڑا ستھل بن رہا ہے بھائیو یہ راستی پیڑا ستھل جس میں ڈاکٹر سیام پرشا مکھر جی دین دیال پات دھائے اور سیٹال بہاری باچ پی جی کی اب تک کی سب سے بڑی پر دمائے اسطہ پیت کرتے وے ایک بہترین کیندر کے روپ میں اس کو وکشت کرنے کا کام اسی لکھنو میں ہو لکھنو رہی ہے اور آج یہی لکھنوں ہے یہی لکھنوں ہے جس لکھنوں کے بارے میں کہتے تھے نا کہ مسکرائے آپ لکھنوں میں ہے یہاں کی ائرپورٹ کی چرچاز دنیا میں ہو رہی ہے اور چرچائی نہیں ہو رہی ہے اب یہاں لکھنوں میں بننے والا مانے راجنات سنگھ جنے رکسہ منتری کے روپ میں جو برموس مسائل یہاں بھارت کی بنائی ہے جب وہاں اور مسائل جب بھارت کی سیما پہ گرستی ہے تو پاکستان سمیت دوشمن کی پیٹے بھی گیلی ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے یہ نیا بھارت ہے چھیڑے گا نہیں لیکن اگر کسی نے چھیڑنے کا دوسرہ ہس کیا تو اس کو چھوڑے گا بھی یہ نیا بھارت ہے اب کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے سمیت کا بھارت نہیں ہے ان کے سمیت کوئی آتنگ بھی گھٹنا گھٹی دوتی بھی جن کے نیتہ کیا بلتے تھے وہ تو سیما پار کا آتنگ بھارتی ہے سیما پار کے آتنگ بھارتی ہے سیما پار کا دم ہے کی ایر اسٹائیک اور سرجکل اسٹائیک بھارت کے جوان کرتے ہیں اور دوسمن اس کی ماد میں بھس کر کے مارتے ہیں ایک اور نیا بھارت اور دوسری طرح سریسٹ بھارت ہے پانسو ورسوں کا اندجار سماد دوتا ہے ایوکیہ میں راملالہ پانسو ورسوں کے بعد گراجمان ہونا ورطمان پیڑی کے لیے اس سے بڑا صوبہ دیکھا کوئی صحیح نہیں ہو سکتا ہے میں تو آپ سے ایک آت کہنا چاہوں گا آپ ورطمان اور بھاوی پیڑی کو کہنے کی اسٹکی میں ہیں کہ جب ہم لوگوں کا اثر ملا ہم نے صحیح جگہ اتنے مورت کا لوگتانتری قدقار کا استعمال کیا تو ہمارے لوگتانتری قدقار کے کارن ہم نے ایوکیہ میں راملالہ کو براجمان کرا دیا